بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساددہ پر ہوئی امید کرتی بھی آپ صاحب خریص سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی اور بہت ہی تیستی آپ کو بہت پسند آئے گی تو ریسپی ہے ہماری آلو کی بھجیا آلو کی بھجیا بنانے کے لیے میں نے یہ ایک پاؤ سے تھوڑا سا کم گھی لیا ہے اور ایک کلو آلو کی بھجیا ہم بنانے لگے ہیں جس کے لیے میں نے یہ پوری دو گھٹیاں لسن کی کاٹ لی ہیں اس کے ساتھ ہی میں یہ دو تیز پتے ڈال رہی ہوں دو ہی یہ کالی لاجچی ہے بڑے والی اور یہ چار عدد لونگ ہیں میرے پاس اور یہ پورے تین انچے کی اسٹک ہے میرے پاس دالچی نہیں کی اس کے میں دو تین پیس کار لیتی ہوں اور یہ بھی لسن کے ساتھ ہی بھونے جائیں گے لسن ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی کٹا ہوا پیاز پیاز میں نے یہ دو عدد بڑے سائز کے لیے تھے اور ان کو بریق بریق کٹ لیا تھا اور اس کو بھی میں لائٹ براؤن ہی کروں گی اگر زیادہ براؤن کار لوں گی تو جو بوجیہ ہماری وہ اچھے پریقے سے تیار نہیں ہوگی اور کڑوی کڑوی سی محسوس ہوگی اس لیے میں ان کو لائٹ براؤن ہی کروں گی پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو گئی ہیں تو میں آدھا گلاس اس میں پانی کا شامل کروں گی اور یہ ایک پاوٹماٹر اس کے اندر جائیں گے یہ میں نے دو چمچے اترک کے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور ان کو میں ملک کروں گی ایک بات میری دہان سے سننی دیئے کا کہ جب سردیاں آتی ہیں تو لسن اور ازرک اور اس کے علاوہ جو غلطی ہوتی ہے اس کا مقدار زیادہ کارلیا کریں تو میں یہ ایک چھوٹا چمچ پھل بھر کارنمک کا ڈالوں گی لیول کا یہ میں چمچ کا کسی ہوئی کسی لال مرچ جو ہے یہ لیول کا ایک چمچ ڈالوں گی اور ایک ہی لیول کا یہ ایکٹی ہوئی مرچ اس میں شامل کروں گی اور آدھا چمچ یہ چھوٹے چمچ میں اسمار کر رہی ہوں اور آدھا چمچ میں اس میں حلدی کا شامل کروں گی اس کو بھی میں میک ٹکار دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارے ٹماٹور اور اس کے ساتھ ساتھی پیاز بھی میش ہوگی ہیں تو اس پر تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے اسی طرح اپنے چمچ کے ساتھ اس کو میش کرنا ہوتا ہے اور وہ جو پانی تھا وہ تو خوش ہو گیا ہے اب میں اس میں آدھا پاؤ جہے دہیں ڈال رہی ہیں اور اس کو بھی ساتھ بھون لوں گی جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں گریوی کو تیار کروں گی ماشاءاللہ ساری چیزیں ہماری جاک جان ہو گئی ہیں دہیں بھی خوشک ہو گیا ہے اب میں اس گریوی کو پورے دس میند کے لئے بھونوں گی گریوی ہماری بھی کل ریڈی ہے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ کٹے ہوئے آلو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سید کے میں نے یہ آلو کاٹے ہیں بھجیا اسی طرح کے آلو سے کاٹ کر بنای جاتی ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اور یہ پانچ مینٹ ہوگی ہے مجھے اس کو بھونتے ہیں آپ نے بھی پانچ مینٹ ہی بھوننا ہے اگر آپ دو مینٹ بھی بھون لیتے ہیں تو وہ بھی چلے گا تو یہ میں نے پورے پانچ مینٹ کے لئے ان کو بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے ہمارے جو مسالہ ہے گریوی ہے وہ لگ رہی ہے تو اب اس میں میں شامل کر دیتی ہوں ایک گلاس پانی آپ نے بہت زیادہ پانی اس میں نہیں ڈالنا کیونکہ ہم شوروے والے آلو نہیں بنا رہے ہم آلو کی بھوجیاں بنا رہے ہیں تو اتنا پانی اس میں شامل کریں کہ یہ بس آلو گار جائیں پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہری میتھی ہے میرے پاس یہ اس میں شامل کر دیتی ہوں اس کے علاوہ یہ خوشک دھنیا اور زیرا میں نے کٹا ہوا ہے یہ دو چمچ چھوٹے والے میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے یہ گرم مسالہ ایک چھوٹا چمچ ڈالوں گی اور ہرا دھنیاں اور ہری میرچی ہیں جب یہ آلو گل جاتی ہیں تو وہ میں بار میں ڈالوں گے اور اس کو اب ہم اوپر سے ڈھاک بھیں گے آلو کی بھجیاں ہماری تیار ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ واش کیا ہوا ہرا دھنیاں اور چچاد اردد ہری میرچی ہیں اس کو بھی کاٹ کے ہم اسی میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو ہلاو دیں گے مکس کر لیں گے اور پھر میں اس کو پانچ منٹ کے لیے اوپر سے ڈھاک دیتی ہوں ہاں جی تو ماشاءاللہ سے یہ آلو ہمارے آلو کی بھجیاں ہے وہ پاک گئی ہے تیار ہے اب ہم اس کو چولہ بند کر دیتے ہیں چولہ بند کر دیتے ہیں آلو کی بھجیاں ہماری بند کر بلکل تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کیا کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں آپ کا اور میرا اللہ نگے بند ہمیں ہمیں موسیقی